ازرائیل اور فلسطین کے بیچ جاری یدھ میں امریکہ کے ساتھ ہی ہوتی اور ہماس جیسے سنگٹھن بھی شامل ہیں امریکہ جہاں ازرائیل کے ساتھ ہے وہیں ہوتی اور ہماس فلسطین کی طرف سے لڑ رہے ہیں سات اکٹوبر سے اب تک جاری اس یدھ کو ختم کرنے کے لیے بھی وکلپو کی تلاش جاری ہے ازرائیل فلسطین کے بیچ دشکوں سے جاری بیواد کو ٹو نیشن یعنی دوی راشت فارمولے کے ذریعے حل کیے جانے کی بات انتراشتر پر بار بار سامنے آ رہی ہے ازرائیل سرکار اس تھیوری کو پہلے ہی نکار چکی ہے اور اب ہماس کے ورشت عدکاری خالد مشال نے بھی گازہ میں یدھ کو سماپت کرنے کے لیے ٹو سٹیٹ پیس ڈیل کو خارج کر دیا مشال نے منگلوار کو کوئیتی پاڈکاسٹر امار تکی دوارہ پوسٹ کیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کی فلسطینی لوگ پشمی ایروشلم میں یہودیوں کو کبھی بھی وعد نہیں کریں گے ہم ٹو سٹیٹ سولوشن کو اسویکار کرتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک راج کا وعدہ ملے گا پھر بھی آپ کو دوسرے راجے جو کی یہودی انٹیٹی ہے اس کی وعدتہ کو پہچاننا ضروری ہے جو کی اسویکار ہے ہماس کہیں سے بھی سمجھوتے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ پوری طرح سے آر پار کی لڑائی لڑنا چاہتا ہے مشال نے زور دے کر کہا کی سوطندر فلسطینی راشتر کا وستار جارڈن ندی سے بھومدی ساغر تک اور لبنانی سیما سے اکاوا کی کھاڑی تک ہونا چاہیے فلسطین کی ندی سے سمدر تک مقت کرنے کا وچار صرف ایک اپیکشہ نہیں بلکہ یوجنا کا حصہ ہے اور یہ جلد ہی پورا ہوگا مشال کی یہ ٹپڑی تب آئی ہے جب امریکی راشتر پتی جو بائیڈن سہید ٹو اسٹیٹ سولوشن کے ان سمرتکوں نے اسرائیلی نتاؤں پر دباؤ بڑھایا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ باتچیت کے ذریعے شانتی سمجھوتا کرے اس پر یہ اسرائیل کے پردان منتری بینجمن نتنیاہو نے امریکہ کو فٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ کیول پور جیت ہی حماس کے خاتمے اور ہمارے بندھکوں کی واپسی سنشت کرے گی ایسے میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے لیے کسی سمجھوتے تک پہنچنا ابھی تک اسمبھو بنا ہوا ہے جان لیتے ہیں ٹو اسٹیٹ سولوشن ہے کیا تو آپ کو بتا دیں کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کے تحت جارڈن ندی اور بھومد ساغر کے بیچ کی بھومی کو بھیبھاجت کر کے دو سوطنتر سمپربو اسرائیلی اور فلسطینی راجیوں کو آگل بھگل میں ستھاپت کرنا ہے اب جب اسرائیل اور پھر حماس کی طرف سے ٹو اسٹیٹ سولوشن کو نکارا جا رہا ہے تو ایسے میں دونوں کے بیچ یدھ اور لمبا کھچنے کی آشنگ کا بڑھ رہی ہے جسے ویشوک شانتی کے لیے بھی خطرہ مانا جا رہا ہے موسیقی موسیقی